دعویٰ کرتا ہوں کہ تم ظلم پر مبنی ہو تمہاری کھیتی پنپ نہیں سکتی لیکن میں اب باتوں سے نہیں واض سے نہیں زلائل سے نہیں ہو تم سنتے نہیں ہو سیدھی سی بات ہے تم اپنی جگہ اپنے پروگرام پر عمل کرو مجھے میرے پروگرام پر عمل کرنے دو یہ بات ظاہر ہو صاف ہو جائے گی انجامکار کہ کس کا پروگرام سچ پر مبنی ہے یہ ہے طریقہ یعنی یہ جو طریقہ عزیزہ نے من کہ نتائج سید پر کھا جائے کہ کوئی پروگرام کیسا ہے یہ بھی ہمارے اس دور میں بہت بڑا ایک سیاسی دعویٰ ہے جو کیا جاتا تھا پرگمیٹک ٹیسٹ اس کو کہتے تھے کہ زیادہ باس و مباسے کی ضرورت نہیں ہے پوٹ اٹ انٹو ٹیسٹ اور اس کے بعد دیکھ لو تھا کہ نتیجہ کیا ہے یہ چودہ سا سال پیش تر ہی ہے تو یہ تو اس دنیا میں کوئی نتیجہ دکھانا تھا نا فَسَحْفَةَ عَلَمُونَ ابھی تمہیں نظر آ جائے گا یہ نہیں کہا کہ تم اپنی جگہ کام کرو مجھے کر رہے دو قیامت میں جا کے دیکھ لیں گے کون جنت میں جاتا ہے کون جنت میں جاتا ہے کون جیتا ہے تیری ظلم کے سار ہونے تا یہی نظر آ جائے گا تمہیں اور میں کیا بات ہے چیلنج دیتے ہیں اور وہیں یہ کہ میں کس بنا پر یہ تحدی سے اور تعلی سے یہ کہتا ہوں کہ تم نہیں کامیاب ہو سکتے اس لیے کہ تم ظلم پر مبنی ہو اِنَّهُ لَا يُفْلِهُ الظَّالِمُونَ اور ظالم کی کھیتی پنپ نہیں سکتے چلو یہ تھا طریقہ عزیزہ نے مان یہ واضح نصیحت اور بحثوں میں بحثہ کی بات نہیں یہ مناظروں کی بات نہیں یہ تو کر کے دکھانے کی بات آئے اسلام کی افضلیت ثابت کرنے کے لیے سب چلا جا رہا ہے باسیں ہو رہی ہیں مناظرے ہو رہے ہیں سیمنار وہ کر رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے اِنَّهِ عَمِلُن کوئی نہیں کہتا کہ ہم عملاً اس دین کی افضلیت اور فوقیت ثابت کر کے دکھائیں گے اور وہ یہی نہیں چاہتے تھے وہ جانتے تھے قرآش کہ اگر کسی جگہ بھی اس کا یہ پروگرام عملاً نافذ ہو گیا قائم ہو گیا یہ نظام تو اس کے اثرات انسانیت ساز دنیا کی منفط کے لیے جو اس کے اثرات ہو گئے وہ وہاں تک محدود نہیں رہیں گے جہاں تک یہ نظام قائم ہو گا دور دور تک اس کا اثر ہو گا یہاں کا بھی غریب و غلام مظلوم جب دیکھے گا کہ وہاں کا غریب میرا بھائی جو وہاں گیا تھا وہ تاجدار بن رہا ہے کون یہاں آرام سے بیٹھ جائے گا ان میں سے انقلاب برپا کر دیں گے ورنہ چھوڑ کے چلے جائیں گے قریش اس لیے ان کو یہ خطرہ تھا کہ حضور کی حجرت کے بعد بھی وہ حضور مدینہ چلے گئے ان زمانے کا تین سو سال کا مطافت عزیزہ نمان آج بھی کچھ آسان نہیں ہے تو آپ سوتیے ان کو فکر اب کیا تھی کہ جی وہ اس لیے تھی ان کو منعقشت قریش کو کہ حضور ان کے معبودوں کو گالیاں دیئے کر دیتا تو اب تو چلے گئے عزیزہ کو گالیاں دینے والے ہیں اب کیوں پیچھا کر رہے ہو تین سو سال میں وہاں جا کے سات سال تک ایک دوسرے کے بعد مسلسل جنگیں اور جڑائیاں ہوتی رہیں کیا بات تھی کہ یہ ہو نہ جائے آشکار آشر پیغمبر کہی ہاں جی میں نے کمیسا کہا جی تین سو ہاں ہاں آپ نے غلطی میری نکالی تین سو میں نے کیا کہا جا ہاں جی مسافت کا اندازہ ہے شکلیا یہ ہے طریق دین کے اپنے دین کے کی صداقت اس کی کامیابی کو ثابت کرنے کا کہ عملا نافذ کر کے بتاؤ اس دین آئے سارے دنیا میں جو آپ کے ہمیں بار بار یہ کہا کرتا ہوں کہ مغرب کی قوتیں بھی وہ بری کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے ہاں وہ مذہب پھیلے جس نے دین سے بیگانہ آپ کو بنا رکھا ہوا ہے کہیں دین نہ پھیل جائے آپ دین تو عزیزہ نے مل اتنے سے خطے میں مدینہ منورہ میں ہی مملکت قائم ہوئی تھی نا بارہ لاکھ مربع میل پہ تو حضور کے خود زمانے میں یہ پھیل گئی تھی بائیس لاکھ مربع میل تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہندوستان تک کا علاقہ جو تھا وہاں تک آپ پہنچے تھے مصر بازنتینی امپائر ایرانی یہی علاقے اس زمانے میں محذب اور متمدن ہوتے تھے سارے کے سارے یہ چیز نہیں تھی کہ فوجوں نے فتح کیے تھے اس نظام کے جو خوشکوار نتائج دیکھ رہی تھی باقی دنیا اس کی وجہ سے وہ دنیا جھک رہی تھی اس کی طرف تو وہ یہ کہتے تھے کہ کوئی بات نہیں ہے یہ شاعر ہے گردش زمانہ اس کو خود ختم کر دے اور آپ کہتے تھے کہ بہت اچھا تم انتظار کرتے ہو میں بھی انتظار کرتا ہوں انتظار یہ نہیں ہے کہ تم چھپ کے بیٹھے رہو میں بھی چھپ کے بیٹھے رہتا ہوں انتظار کے یہ مانیہ ہے کہ تم اپنے پروگرام پر عمل کرو مجھے میرے پروگرام پر عمل کرنے دو نتائق خود بتا دیں گے یہ ہے عزیزان ایمان اسلام کی حقانیت اور صداقت کو ثابت کرنے کا طریقہ کہا کہ ام تامرہم احلامہم ہم ہم قوم انتاؤون کہا کیا یہ اقل و فکر کی بنا پر سوچ سمجھ کے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تم غلط کہہ رہے ہو اور ہم صحیح ہیں کیا یہ اقل و فکر کی بنا پر اقل و فکر کی روح سے اگر خالی و ذہن ہو کر یہ سوچتے کبھی یہ روش اختیار نہ کرتے بات ساری یہ ہے کہ ان کے مفادات پر اس کی ضد پڑتی پوچھو نہیں کہ راج کس مقام پر تھے قابل کے متولی ہونے کی وجہ سے ان کی پرستش ہو گئی ساری دنیا کہ تجارت کے کافلے جو لوٹتے تھے ان کی بھیڑ بکری کی طرف بھی کوئی بری نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا تھا بھیڑی پرستش اتنے خوش آئے تھے اتنے غلام ان کے ہاں ساتھ تھے عام ہی کچھ نہیں کرتے تھے خود نہیں اس قسم کی عامریت یہ ساری چھنتی نظر آتی تھی پہلے تو نسبی خصوصیت جو تھی صرف قریش ہونے کی بنا پر وہی ختم ہو جاتی تھی کہا یہ قومن تاغون یہ سرکش قوم ہے یہ مفادات پہ زد پڑتی ہے سرکشی ہے ان کی جو اس طرف نہیں آنے دیتی یہ بات نہیں کہ انہوں نے عقل و فکر کی روح سے تھنڈے دل سے سوچا ہے اور پھر اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ نہیں صاحب یہ غلط ہے جو کچھ کہہ رہا ہے ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے یہ بات نہیں ہے دوسرے مقام پہ قرآن نے فراؤن کے متعلق ایک بات کہی قوم فراؤن کے متعلق تمام دلائر و براہین جتنے تھے وہ سامنے لے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد اللہ تعالی نے یہ کہا ہے وَجَهَدُوا بِهَا کہ اس کے باوجود یہ اس سے انکار کیے چلے جا رہے ہیں بلکہ انکار سے بھی زیادہ سخت نفضہ یہ زد کے اوپر اڑے ہوئے یہ کیے چلے جانے ہیں کہا ہے کہ وَسْتَيقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ذُلْمًا وَعْلُونَ اندر سے دل تو ان کا مانتا ہے کہ بات یہ ٹھیک کہتا ہے لیکن یہ جو رعونت علو برطری حکومت دب دبا یہ اس طرف آنے نہیں دیتا یہ راستے میں روک بن جاتا ہے بڑی عجیب چیز ہے یہ کچھ اتنے بدو نہیں ہوتے کہ ان کو یہ بات سمجھ میں نہ آیا جو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ان غلاموں کو اتنا دباؤ گے تو ایک دن یہ اٹھ کھڑے ہوں گے یہ بات نہیں ہے سمجھ میں آتی ہے لیکن یہ دو اپنا مفادِ خیش یہ علو برطری اور قبریائی اور تکبر اور رونت سرگشی یہ نہیں ماننے دیتی ہے ہم ہم قوم داہم یہ وجہ ہے ہم یقولونا تقولو بل لا یوملو یہ کہتے ہیں کہ یہ یوں ہی دعوی ہے کہ مجھ پہ وہی نازل ہوتی ہے خدا کی طرف سے یہ چیز آتی ہے فیصلہ پہلے کیے ہوئے ہیں کہ ہم نے ماننا ہی نہیں ہے مان حرامی ہو جیتاں ٹیر وہ مان حرامی ہے انہلا اب یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں یہ سب حجتیں ہیں ایک بات یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے وہی نہیں ہے یہ اس کے اپنے ہی بنائی ہوئی چیز ہے خود اس کا اپنا وضع کردہ ہے جسے یہ خدا کی وہی یا قرآن کہتا ہے فوراً اس کا جواب اور یہ تو قرآن نے متدد مقامات کے اوپر یہ دعویٰ کیا ہے فَلْ يَا تُو بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ انْخَانُ سَعْدِتِينَ کہا ہم تو بار بار ان سے کہتے ہیں کہ اگر یہ ایک انسان کا بنایا ہوا ہے جو کچھ یہ میں پیش کر رہا ہوں خدا کا نہیں